تو بھائی یہ سین ایسا ہے کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان جو اگلی سٹیج میں کیسے کوالفہ کرے گا اگر آپ اپنی حمد کو کھو بیٹھے ہیں تو آپ جو انا گھبرائیں گے مت اور انشاءاللہ پاکستان جو اگلی سٹیج میں جائے گا یہ میں نے کچھ امپورٹنٹ معجز جو آپ کے سامنے لکھے ہیں تو یہ سارے امپورٹنٹ معجز پاکستان کے ہے دیکھو یار سستا والا پیج ہے سستا کب کچھ ہے کیونکہ پاکستان کے پرفورمس بھی بری سستی ہے تو میں اتنا مطلب اتنے پیسے نہیں ہے میرے پاس کے یار میں مہنگا والا پیج استعمال کروں اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تو پوائنٹ ایسے ہے کہ پاکستان وزر ساوٹ آفرا کا ٹھیک ہے پاکستان کو سب سے پڑے اپنے تینوں مچے جیتنے ہیں مطلب کہ پاکستان کو یہ تینوں مچے جیتنے ہیں اب یہ پاکستان میں سے ایک بھی ہار گیا تو یہ کانٹا لگ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سے ایک بھی مچ ہار گیا تو اب سین ایسا ہے کہ پاکستان اپنے تینوں مچ جیت جاتا اس کا مطلب ہے ساوٹ آفرا کا اپنا ایک مچ ہار جاتا ہے لیکن ساوٹ آفرا کا ایک مچ ہار نا پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے ساوٹ آفرا کو کتنے ہارنے ہیں دو مچ ہارنے ہیں تو دو مچ ہارنے کی سورت ان کی ایکی سورت میں بند گیا کیونکہ ان کا ایک نیزر لائنس کے ساتھ مچ ہے یہ بھلا یہ تو وہ ہاریں گے تو ان کو ہارنا پڑے گا جی اپنا یہ بھلا مچ یہ سنڈے کو کھرا جائے گا تو ساوٹ آفرا کا دو مچ ہار گیا تو پاکستان کو آلیف ہے پھر ہی بھی نہیں کرے گا اب کیا مصدہ ہے پاکستان جیت گا ساوٹ آفرا کا دو مچ ہار گیا اب تم کو آلیف ہے نہیں کرو تو میں مصدہ ہے کوئی نہیں ہی آپ کو بتاتا ہوں تو پھر پاکستان کو ایک اور دعا کر دی پڑے گی کہ زمباب پہ چھویں وہ بھلا جائے اب دابی بنگلت اس چارے کیس کے چانسیں ہیں لیکن کام ہے تو یہ مچ بھی سنڈے کو کھرا جائے گا مطلب سنڈے کو جو ہے نا سونڈے لکھ دیا میں نے لیکن لیکن وہ کیمرا سے میں دیکھ کے لیکھ رہا ہوں تو سہی لکھا نہیں جا رہا ہے بات سنڈے لکھا ہے میں نے تو سنڈے کو جو ہے نا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کسی اطلق ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کسی اطلق پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا دبا گریہ تو پاکستان نایر جیتنا ہے تو دیفنیٹلی اگر پاکستان کو کھولیفیک کرے گا تو اس کی صورت کی ہے کہ یہ ورہا مچ بھی سنڈے کو ہے تو یہ ورہا مچ زمبابوے ہار جائے یہ ورہا مچ بھی سنڈے کو یہ ورہا مچ بھی پاکستان کو جیتنا پڑے گا اور آپ کو دلی لگ رہے ہیں اور یہ ورہا مچ بھی سنڈے کا تقریبا کسی پت کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن اگر زمبابوے جیت جاتا ہے تو پاکستان سے قریبا بائر ہوگا پھر زمبابوے ورسز نیدرلینڈ زمبابوے کو ہانا پڑے گا بہت مشکل ہے یہ بڑا مشکل ہے پھر پاکستان کا معاملہ کہ یہ خراب ہی ہو جائے گا لیکن 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 اب یہ مچ بھی زمبابوے ہار گیا مطلب ہار گیا زمبابوے پاکستان جیت گا زمبابوے بھی ہار گیا ساؤت افریقہ بھی ہار گیا ابھی بھی پاکستان نہیں پہنچے گا بھائی صاحب اب کیوں� پلسے گا ایک جانب ره ہے بنگلہ دیش بھائی وازز Mun Oi اب ہم نے سپسکے کہ بنگلہ دیش یا نہ مجیتے گا اس صورت میں بنگلہ دیش کو ہو جائیں گے چار پوائنٹس ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی ہو گیا آ پر چار پوائنٹس بنگلہ دیش کی جب ہو جائیں گے چار پوائنٹس تو پاکستان کی بھی چار پوائنٹس ہو گئن پاکستان see بنگلہ دیشت اپسکے حرابی یا دیتا ہے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو بہت مشکل معاملہ ہے لیکن چانس ہے دیکھو سمپل سی بات ہے یہاں پہ لکھتا ہوں ہم آپ کو سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جیتے ہیں تین مچ ٹھیک ہے سابدہ افرقہ نے ہارنے ہیں دو مچ زمبابوے نے ہارنے ہیں دو مچ اور بنگلہ دیش نے ہارنے ہیں بنگلہ دیش نے ہارنے ہیں بنگلہ دیش نے ہارنے ہیں بنگلہ دیش نے بھی دو مچ آنے ہیں تو یا دات is the scene کو جائے گا we can do this سارے ڈعائے مانگو ہم ہی ورڈ کپ جیتیں گے اور پھر اگر ہم اگلی سیجی پر چلے گئے تو پھر کیا مامل ہوگا پھر پاکستان کا سمی فائنل ہوگا آسٹریلیا سلاش انگلینڈ سے ٹھیک ہے اور پاکستان جیت جائے گا بلکہ نہیں نیوزیلینڈ سلاش انگلینڈ سے پاکستان جیت جائے گا اور انڈیا کا سمی فائنل ہوگا نیوزیلینڈ سلاش آسٹریلیا سے اور یہ ماتج ہے وہ انڈیا جیت جائے گا فائنل ہوگا پاکستان اور انڈیا کا اور پاکستان جیت جائے گا اور ٹروفی ہٹھائے گا تو ایس سمپل ایزی پیزی